السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آئیے آج ہم انار کا جوس نکالتے ہیں اچھا اس کے لئے سب سے پہلے تو یہ انار کے جو دانے ہیں وہ میں نے آلریڈی نکال لی ہیں اس کے علاوہ میں نے چینی لی ہے میں نے ایک چمت چینی لی ہے آپ حسب زائقہ ہے اگر پسند کرتے ہیں تو ڈالیں نہیں پس ڈالا چاہتے تو بے شک نہ ڈالیے اس کے علاوہ اس جوس کو سٹرین کرنے کے لئے کیونکہ ہم اس کو چھانیں گے ہمیں ایک سٹرینر چاہیے جو عمومن گھروں میں عام طور پر اویلیبل ہوتا ہے کوئی سپیشل سٹرینر نہیں ہے نارمل سٹرینر اور اس کے علاوہ نارمل جو مکسر جار ہوتا ہے وہ چاہیے گرائنڈر ہے جوسر ہے جو بھی چیز ہے آپ کے گھر میں جو نارمل استعمال ہوتی ہے وہ چاہیے یہ دیکھیں میں نے اپنا یہ جو بلٹ کا جار ہے وہ لے لیا اور اس کے اندر جو ہے وہ میں نے یہ انار جو ہے اس کے دانے وہ ڈال دیا ہے اب اس کے علاوہ بیچ میں میں چینی شامل کر رہی ہوں میں ایک ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون جو ہے وہ چینی کا شامل کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ تھوڑا سا پانی بلکل یہ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے ڈال رہی ہوں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اور اس کو بلینڈ کر لینا یہ دیکھیں میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا ہے اور اب میں اس کو چھان لوں گی بس اتنا سا کام ہے اور یہ دیکھیں آپ چھاننے کے لیے میں نے جو نارمل گھر میں جاگ استعمال ہوتا وہ جاگ لیا اس کے اوپر میں نے سٹرینر رکھا سٹرینر رکھ کے اس کے اوپر میں نے وہ جو اس کے اندر اب میں نے یہ جو میں نے دیکھیں جو آپ کے سامنے میں نے گرائنڈ کیا ہوا ہے مکسٹر جار میں اس کے ساتھ میں اس کو اب یہ دیکھیں سٹرین کر رہی ہے یہ ابھی قدرے تھک ہے تو ابھی یہ جس طرح یہ نظر آ رہے اس طرح سے اور باقی ابھی تھوڑا سا یہ قدرے تھک ہے تو اس ورہ سے میں اس کو اب یہ دیکھیں چمچ کی مدد سے اس کو ہلا رہی ہوں تاکہ اس میں سے سارا پانی جو ہے وہ نیچے نکل جائے اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا یہ دیکھیں اب آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں اسٹرینر کے اوپر یہ پلپ پلپ سی بن گئے ابھی تھوڑا سا میں نے اسٹرینر اٹھایا ہوا تاکہ جو پانی ہے وہ ڈریکٹ صرف اسے جگ میں جائے ذرہ دائم بے نہ گرے اب یہ دیکھیں یہ تھک ہو گیا پلپ پیسہ ہو گیا اب میں اس کو چمچ کی ہی مدد سے تھوڑا تھوڑا یہ دیکھیں اس طرح سے پہلے گھماؤں گی اور گھماؤں کے یہ دیکھیں تھوڑا سا اس کو ہلکا ہلکا پوش ڈاؤن کر رہی ہوں تھوڑا سا اس کو دبا رہی ہوں تاکہ اب جو اس میں کوئی پانی رہ گیا ہے جو جوس ہے وہ سارے کا سارا بیٹ میں سے اچھے طریقے سے پروپر لی جو ہے وہ سارا نکل جائے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے جوس نکالنا اور یہ باقی اب یہ سارا جو ہمارا ویسٹ ہے وہ ہمارا سٹرینر کے اوپر رہ گیا ہے لیجئے جناب مزیدار سا فریش انار کا جوس ریڈی ہے اچھا اس میں آپ چاہیں تو نمک بھی ڈال سکتے ہیں کالا نمک چاہیں کالا نمک نورمل نمک یہ سب آپ کے ٹیسٹ کے اوپر ہیں عمومن اس کو اگر آپ نے فوری طور پر پینا ہو تو گرائنڈ کرتے وقت اس میں تھوڑی سی برف بھی ڈال لی جاتی ہے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے میں نے یہ اپنے ہزبن کے لیے بنایا ہے انہوں نے کیونکہ ابھی میں رات کو کام کر رہی ہوں انہوں نے صبح یہ آفس لے کے جانا ہے نمک اس لیے شامل نہیں کیا کیونکہ جب انہوں نے آفس جا کے یہ پینا ہوتا ہے تو وہ اپنی پسند سے اس کے اندر نمک ایڈ کر لیتے ہیں اور برف اس لیے میں نے شامل نہیں کی کیونکہ میں نے تو یہ دیکھے اس طرح سے بوٹل میں بھر کے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے اور اوور نائٹ اس نے تھنڈا ہو جانا ہے ہاں چینی شامل کی کیونکہ انار ہمارا تھوڑا ترش تھا لیجیے جناب میری آج کی ویڈیو بھی اپنے اختتام کو پہنچے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت اللہ حافظ سپورد مولا